السلام علی الحسین یا تازیت یا قرصہ دینا ہے آل محمد دن کا اختیام ایک زیارت پر ہوتا ہے جس کا نام ہی ہے کنڈولنس زیارت پرسے والی زیارت تازیت والی زیارت احسن اللہ اللہ کے رسول سے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں یہ قرصہ لے کے آئیں تو یہ زیارت کی ہمیں مغرب کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لینا تو مسائب تو دو پہل کی مجلس میں بھی ہوئے اور شام غریبہ میں بھی ہوں گے تو مجلس بہت مختصر ہے مگر یہ پرسے کی زیارت اس لیے بہت اہم کہ زینب کا ماجایا مارا گیا کوئی پرسہ دینے نہ آیا لیلہ کا اکبر مارا گیا کوئی پرسہ دینے نہ آیا امی فروا کا قاسم مارا گیا کوئی پرسہ دینے نہ آیا پرسہ تو در کنار خیمے جلانے والے آئے چادرے چھیننے والے آئے کوڑے برسانے والے آئے قرآن مختصر سے سورے میں جس منظر کو بیان کر رہا سکسٹی ون ہجری کے میدانِ کربلا ٹینٹ آف محرم جمعہ کا دے قرآن کی اس آئیت کی اس سے زیادہ مناسب تفسیر نہیں ہو سکتی قرآن کہہ رہا ہے وَلْأَصْرِ اَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانُ لَفِي خُسُمُ آ کے دیکھو کہ انسان اور انسانیت کتنے خسارے کے اندر ہیں جلتا سورج ہے تبتی رہتی ہے ایک لاشا یہاں پڑا ہے ایک لاشا وہاں موجود ہے کسی کے بدن کے ڈھکڑے وہاں نظر آ رہے کوئی بے ہاتھ کا لاشا فراد کے کنارے موجود ہے اور ایک یکو تنہا اس زمین پہ اللہ کا نمائندہ خجتِ خدا بس اس شان کے ساتھ اپنا جہاد کر رہا ہے ہر جہاد کے وقت پیتا ہے آن اپنو رسول اللہ مجھے پہچانو میں کون ہوں میں رسول خدا کا بیٹا ہوں کہیں سے جواب نہیں آتا ہے ہاں در خیمہ پر کھڑی بہن کہہ دیتی ہے برحبا یا اپنا رسول اللہ ہاں زینب تیرے جہاد کو دیکھ رہی ہے اور ٹھیک یہ وقتِ اثر ٹھیک یہ وقتِ اثر میدانِ کرملہ کا جہاد تو چل وہا ہے شہرِ مدینہ میں رسول خدا کی بیوہ ام سلمہ سو رہی ہے ایک سکھ ہجری ہے جمعہ کا دن ہے آشورہ ہے ام سلمہ اپنے حجرے میں سو رہی ہیں ایک مرتبہ پچاس سال بعد گیارہ ہجری میں رسول خدا کی وفات ہوئی ہے ایک سکھ ہجری کے اندر پچاس سال بعد ام سلمہ نے اثر کے وقت پیغمبر کو خواب میں دیکھا مگر بڑی عجیب حالت میں دیکھا سر پہ امامہ نہیں ہے بال بکھرے ہوئے ہیں بالوں میں مٹی پڑی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اللہ کا رسول ننگے سر بھی ہے ننگے پیر بھی ہے آس تینے بلند ہیں روتے ہوئے نظر آئے ام سلمہ گھبرا گئی یا رسول اللہ آپ کی یہ کیا قیفیت ہے آپ کہاں سے آ رہے جب آپ دیا ام سلمہ میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں اور جب میں کربلا کے میدان سے چلا تھا میرے حسین کا سرکاک کے نوک نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا ابھی ام سلمہ خواب دیکھنے کے بوراں بعد تیزگی کے ساتھ اس علماری کی جانب بڑھی جس کے اندر وہ شیشی رکھی ہے جس میں رسول خدا کربلا کے خاک شبا دیکھے گئے تھے ام سلمہ جب میرا حسین مارا جائے گا جب میرا حسین مارا جائے گا کربلا کی یہ مٹی خون بن جائے گی ام سلمہ نے شیشی رکھا لی ایک پرتبہ تازہ خون نظر آ رہا جوش کھاتا وہ خون نظر آ رہا جو دلیل اس بات کی ہے حسین کا سر کٹ گیا حسین کا گلہ کٹ گیا حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا مگر ایک بار ان میں سلمہ شیشی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ برابر کے حجرے سے سغرا کی آواز آ رہی ہے نانی نانی کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہے میرا بابا کی سالت میں ہے میرا بھائی آکبر کی سالت میں ہے دونوں حجروں کو ملانے والا دروازہ کھلا ایک بار ننی سغرا نانی ہمیں سلمہ کے حجرے میں آئی اور کہا نانی میں ابھی سو رہی تھی میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان میں جگہ جگہ مجھے اپنے گھرانے کے لاشیں نظر آئے لیکن نانی میں نے یہ منظر دیکھا میرا بابا میرے بھائی آزغر کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا ہے میرے آزغر کا گلہ چھدہ ہوا ہے میرے بابا کا چہرہ آزغر کے خون سے سرخ ہے نانی میرا بابا کی سال میں ہے ارے مجھے بتائیے میرا قلیجہ ٹکلے ٹکلے ہو رہا ہے میرا دل بیکھا جا رہا ہے امی سلمہ بھتی جی کو تسلی دینا چاہتی حسین کی بیٹی کو تسلی دینا چاہتی مگر اس سے پہلے کہ امی سلمہ اس وقت یہی وقت یہاں اس سے پہلے کہ امی سلمہ کچھ کہیں فاطمہ سغرہ کی نگاہ اس شیشی پر پڑ گئی اور ایک بار تازہ خون جو جو جوش کھاتے دیکھا بے اختیار مچی فریاد کرتی ہے نانی اب مجھے کچھ نہ بتائیے نانی اب مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہے ارے مجھے پتا چلا ارے میرا بابا مارا گیا آئے سغرہ یتیم ہو گئی ارے میرے سر پہ یتیمی آ گئی میرا دل چاہتا ہے المہدی سینٹر ٹورنٹو میں یہ مومنین کرام ان کی جانب سے اپنی شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوئے کے عرض کروں اے شہزادی ہم تازیت پیش کر رہے ہم پرسا دے رہے آپ یتیم ہوئی آپ کا بابا مارا گیا مگر شہزادی اگر اگر یہ گستاخی نہ ہو تو اتنا عرض کروں یتیم ہوئی پرسا ملا آپ نے ہائے بابا کہا ایک کربلا کی یتیمہ ہے بابا اس کا بی مارا گیا یتیم ہو وہ بھی ہوئی ہے اسے کوئی پرسا دینے والا نہیں ہاں تماشے مارنے والے ہیں ہاں کونے لگانے والے ہیں کربلا 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 جہاں پہ میں نے دو بہر کے مسائب روکے تھے وہ اسے آت بات کو آگے بڑھاتا حسین کا کٹا سرنوں کے نیزہ پر بلند ہو رہا اور سجاد دیکھ کے کہہ رہے بابا تیرے کٹے ہوئے سر کو میرا سلاف آج یہ سلاف حالی حسین کو نہیں ہے ہمارا سلاف ان سیدانیوں پر جن کے چادریں چھینی جا رہے ہیں ہمارا سلاف ان بچوں پر جن کے رخصار پر تماچے لگائے جا رہے ہیں ہمارا سلاف اس بیمار پر جس کی کمر پر کونے برسائی جا رہے ہیں ہمارا سلاف مگر مگر حسین کا کٹا سرنوں کے نیزہ پر بھلند ہے اور حسین کا بدن کہا ہے حسین کا بدن کہا ہے ایک بار مسارے ساتھ ایک بار حمرے ساتھ اپنی فوج سے کہتا ہے تمہارا اپنے رہنے والوں تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے پہ گھوڑے دھوڑاتے ہیں گھوڑوں کو تیار کرو وہ کٹا سرنوں کے نیزہ پر ہے اور بے سر کا لاشا گودال قتل غام نے مسارے ساتھ کہہ رہا ہے گھوڑے تیار کرو گھوڑے تیار کرو ابھی ہمیں اس لاشے پہ گھوڑے دھوڑانا ہے بس بس یہ جملہ سننا تھا ایک بار ہر کی پوج ہر کی پوج آگے بڑھی وہ دستہ وہ رسالہ کہا عمر ساتھ ہمارے سردہ میں بڑی غلطی کی سردہ برداشت کر لی لیکن ہماری خیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہر کا لاشا پامال کیا جائے عمر ساتھ نے کہا ہر سے میرا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے لے جا ہر کا لاشا ہر کا لاشا چلا گیا قبیلہ بنی اصد آگے بڑھا کہتا ہے عمر ساتھ حبیب ابن مظاہر ٹھیک ہے حسین کا ساتھ دیا مگر ہم قبیلہ بنی اصد والے یہ برداشت نہیں کر سکتے عمر ساتھ نے کہا وہ حبیب سے بھی میرا کیا جگڑا تھا جاؤ حبیب کا لاشا بھی لے جاؤ ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی وارث آتا ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی جاننے والا آتا سارے لاشے ایک ایک کر کے سارے لاشے اٹھا لیے گئے کوئی لاشا زمین کربلا پہ نہ رہا ہاں ایک محمد کے نواسے کا لاشا ہے ہاں علی کے لخت جگر کا لاشا ہے ہاں فاطمہ کے جلبن کا لاشا ہے کوئی نہیں جو آگے آ کر کہے آئے عمر ساتھ یہ محمد کا نواسہ علی اکبر زندہ ہوتا بابا کے لاشے کو بچاتا ادھر گھوڑے دوڑے ادھر گھوڑے دوڑے اور ادھر زینب کے کان میں یہ آواز آئی ایک مرتبہ کہا امہ پززا میرا بھئیہ تو مارا گیا اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں فزا باہر آئیں عجیب منظر دیکھا فاطمہ کا جان گھوڑوں کی ٹاپوں تلے بس ایک مرتبہ آواز دیں شہزادی ذرا باہر آ کے یہ منظر تو دیکھئے ہاں حسین ابی کبرا خیوے سے باہر آئیں دولتے ہوئے گھوڑے دیکھیں ایک بار پہلے تو مدینہ کا رخ کیا نانا رسول ہے خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا آ کے دیکھ حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں نانا رسول خدا اور پھر پلٹ کے ایک بار پرات کو دیکھا ابباس ارے تو نہ رہا تو آ کے دیکھ کس طرح ترے آقا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں لیکن یہ ابباس کو زینب نے ایک ہی بار نہیں بکارا ارے اس سے پہل کو بار بار اور بار بار ابباس کو بکارنا ہے اس لیے کہ پھر زینب خیمے میں گئی ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ پھر گھوڑے دوڑنے کی آواز سنیں کہاں ماں فزہ ذرا دیکھنا اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے اور فزہ باہر آئیں عجیب منظر دیکھا ہمارے ساتھ کہتا ہے ہم نہ کرو خیموں پار ہم نہ کرو مالو ازباب پار آگے بڑھو جس کو جو سامان ملے لوٹو اب یہ پہج بڑھی چلی آ رہی ہے یہ پہج بڑھی چلی آ رہی ہے ادھر خیمہ جلا ساری بی بیاں دوسرے خیمے میں گئیں دوسرا خیمہ جلا ازادار و آگ بڑھ رہی ہے خیمے جلتے چلے جا رہے ہیں سترہ خیمے جلے اتھاروے خیمے میں خاندانِ الی بیت جمع ہو گیا اتھاروہ خیمہ ایک بار ساری بی بیوں نے ہاتھ جوڑے شہزادی زینب آقا خیمے میں بٹھا کے کیسے اور یہ کہہ رہے تھے میرے باہر زینب کا حکم ماننا اب یہ بتائیے میں سے نکل سکتے ہیں زینب نے کہا بی بی ہو میرا بھئیہ مارا گیا مگر میرا بھتیجاب میرا امام میں وقت ہے آگے بڑھیں سجاد یہ بتا تیری بھوپی کیا جواب دے سجاد نے کہا بھوپی اممہ علیکن نافس سہرہ پردہ ساقت ہے لٹے ہوئے گھر کو لے کے سہرہ میں نکل جائیے زینب لٹے ہوئے گھر کو لے کے نکلی کربلا کے بعد کئی سال بعد مدینے میں کسی آقا سجاد سے سوال کیا تھا آقا آخری خیمے سے آپ کا گھرانا کیسے نکلا آقا کے آپ میں تصویر تھی کہا اگر یہ تصویر کوٹے جائے تو دانے کس طرح بکھر جاتے ہیں دانے کس طرح پھیل جاتے ہیں مہدانِ کربلا میں ارے محمد کی اولاد فاطمہ کے بیٹے اس طرح بکھر کے رہ گئے مگر دو روایتیں صرف دو روایتیں اور دوسری روایت اگر آپ برداشت کر سکیں صرف دو روایتیں باقی مسائل شام غریبہ کی مجرس میں پہلے روایت اب یہ سب تصویر کے ٹوٹے ہوئے تانوں کی طرح سے ایک بار میدانِ کربلا میں بکھرے بعدِ واقعہِ کربلا ایک اور سوال کسی نے کہا فرزندِ رسول جب یہ خیمہ جلا آخری خیمہ جلا ساری بیدیاں بہار آئیں سارے بچے بہار آئیں ہر ایک پریشان تھا ہر طرف آواز سیوا جگہ واہ محمدہ واہ علیہ ہم نے سنا ہے ایک بی بی میں نہیں تھا وہ گہرائے میں نے سنا ہے ایک بی بی ایسی تھی سرخ و چادر کو اوہے ہوئے ہیں سبر و استقامت کا مجسمہ ہے کبھی بچوں کو سمالے کبھی سیدانیوں کو تسلی تھے کبھی آپ کو جلدے خیمے سے لے کے آئے مولا وہ کون بی بی تھی میرے مظلوم آقا نے سر جھکا کے کہا وہ میری پھوپی سانی زہرہ زینب کبرا تھی رابی کہتا لیکن مولا جو لوگ کربلا میں تھے انہوں نے کہا زینب کے سر پہ سرخ و چادر تھی تو شام غریبہ زینب کو کوئی سفی چادر نہ ملی ہائے میرا آقا سجاد چیخے مار کے رو دیا سوال کرنے والے تُو نے سوال نہیں کیا ہے میرے کلیجے میں برچی اتار دی ہے میری پھوپی کی چادر سفی تھی میری پھوپی کی چادر سفی تھی جب اکبر کا لاشہ خیمے میں آیا اور میری پھوپی ہائے اکبر بیٹا کہنے کے لاشے پہ گری تو یہ جوان کے سینے سے نکلنے والا خون ہے جس نے میری پھوپی کی سفی تھی چادر کو سرخ کر دیا اکبر کا خون زینب کی چادر پہ لگا ہے اور زینب سارے گھر کو جمع کر رہی ہے مگر اب بڑی عجیب روایت آگئی ہے بس اس سے زیادہ پڑھنے کی ہمت طاقت اور وقت نہیں ہے بڑی عجیب مندل آگئی ہے ایک مطبعہ سرخ چادر زینب کے سر پہ ہے وہ اکبر کا خون ہے جو جھلک رہا ہے اور پھر مختار کے دربار میں خولی پکل کے جایا گیا مختار نے کہا خولی یہ بتا تو نے کربلا میں کیا 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 ہے یہ خولی جواب سنیے یہ شاہ میں غریبہ نہیں آئی ابھی شاہ میں غریبہ نہیں آئی اصل کا وقت ہے اور خولی کہتا ہے جب میرے آقا عمر سادھ نے حکم جاری کیا دوڑو مالو ازباب لوٹو خیمے جلاؤ ساری پہنچائی مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی جب میں پہنچا میں نے دیکھا سارا ازباب لوٹا جا چکا ہے اب کچھ نہیں بچا ہے اب مجھے کچھ نہیں مل رہا ہاں ہاں میری نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑھی جس کے کان میں سادھا سی بالیاں تھی جس کے کان میں بہت معمولی بندے تھے میں نے دیکھا میں نے دیکھا یہ بندے کیسے بچ گئے پتہ چلا یہ اتنے کم قیمت ہیں اور جب کوئی ظالم جاتا ہے نا یہ بچی اپنی بالیوں پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے یہ میرے بابا کا توفہ ہے ارے تم نے میرے بابا کو مار دیا بابا کی نشانی تو سکینہ کے پاس رہنے دو ظالموں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے وہ یہ بالیاں چھوڑ کے بڑھ جاتے ہیں خونی کہتا ہے میں نے دیکھا جب مجھے کچھ اور مجھے کچھ اور نہیں مل رہا میں نے کہا میں اپنا نقصان کیوں کروں میں تیزی سے آگے بڑھا وہ بالیاں چھیننا چاہی بچی نے بالیوں کو چھوڑایا ارے میرے بابا کا توفہ ہے بابا نہ رہا بابا کا توفہ تو رہے میں نے دیکھا دیر ہو رہی ہے میں نے کہا بالیاں دے دے بچی نے کہا میرے بابا کا توفہ ہے جب میں نے دیکھا وہ بچی بالیاں نہیں دے رہی میں غصے میں آگے بڑھا مجھے جلدی ہے میں نے بالی پہ ہاتھ رکھا اسے اتارا نہیں والی کو اس طرح کھیچا کہ والی تو میرے ہاتھ میں آئی سکینہ کے دونوں کان کتے بچی نے بریاب کی ارے بابا تو نہ رہا تو دیکھ جری سکینہ کہتا ہے میں آگے بڑھا بس یہ آخری جملہ مجھ سے تو پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے کربلا کی تاریخ ہے پڑھنا بھی پڑھے گا ابھی پیش کا جملہ میں آگے بڑھا میں آگے بڑھا میں نے دیکھا ایک خیمہ بھی بچا ہوا ہے میں نے جھاک کے دیکھا اس خیمے میں ایک بیمار مجھے پسٹر پہ نظر آیا ارے فوج یزید نے بھی خیال کیا یہ بیمار ہے یہ اسے تکلیف نہ دو لیکن میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں میں آگے بڑھا اور اتنی تیزی سے وہ پسٹر گھسیتا وہ بیمار پسٹر سے موں کے بھل زمین کربلا سے ٹکرایا میں پسٹر لے کے چلا بس آخری جملہ ہائے میں کیسے پڑھوں ہائے آپ کیسے سنیں گے آخری جملہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب اب میں نے ایک نگاہ دا لی دیکھا ساری چادریں شن چکی ہیں ہر ظالم ایک ایک چادر لے گیا مگر علی کی بیٹی زینب کی چادر سلامت ہے وعی سرخ رنگ کی چادر زینب کا ایک جھرال ہے زینب کی ایک حیبت ہے ارے کسی میں ہمت بھی پڑھ رہی کہ چادریں زینب پہ ہاتھ ڈالے ہر ایک کو پتا ہے یہ محمد کی نواسی ہے ہر ایک کو پتا ہے یہ فاطمہ کی بیٹی اور وارث ہے جیسے جو تیر کی مجلس میں آپ نے سنا حسین زخمی ہے حسین ڈگمگا رہے ہیں حسین زخموں سے چھوڑ ہیں مگر کوئی حسین کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا وہی مندل ہے کوئی زینب کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں میں تیوی سے آگے بڑھا میں نے چادریں زینب پہ ہاتھ ڈالا ادھر چادر کو کھینچنا چاہا ایک باہ زینب نے دونوں آتوں سے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما خونی جوان آدمی ہے فوج کا سپاہی ہے زینب پچپن برس کی ذریعی پا ہے اٹھارا داکھ کلیجے میں لگے ہیں حسین جیسا بھائی مارا گیا اکبر جیسا بیٹا مارا گیا مگر حیدر کررار کی بیٹی ہے نا ادھر زینب نے چادر تھامی خونی کہہ رہا میں ساری طاقت کرگا کے تھک گیا میرے ہاتھ میں کوڑا تھا میں نے کوڑا اٹھایا زینب کے چہرے پہ کوڑا بھارا شہزادی کے چہرے کی کھار بھٹی خون کا وفارہ جاری ہوا میں نے چادر زینب پہ ہاتھ دھلا چادر زینب کو چھینا زینب نے بلک دیکھا اب باس ذرا آ کے دے تیری بہن کی چادر چھین گئی میرا اب باس نہ رہا تو عصرِ آشور زینب لٹ گئی زینب کی چادر چھین گئی موسیقی اسلام على الحسین موسیقی